بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے نان اور کباب گھر میں گیس والے تندور میں بہت فرمایشیں تھیں کہیں میں تندور میں کچھ ریسپی تیار کروں تو میں نے آپ کے لئے نان بھی تیار کیے اور کباب بھی ایسے کباب جو کہ آپ کو بزار کا ذائقہ ملے گا بزار میں ایسا آخر کیا ڈالتے ہیں کہ جس سے ذائقہ گھر میں نہیں آتا تو وہ کونسے سیکرٹ مسائلیں ہیں وہ بھی بتاؤں گی اور کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جس سے کباب ہمارے بلکل نہیں گریں گے تندور میں لگا رہے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے تو کیسے آسانی سے ہم تندور میں کباب تیار کریں گے نان بھی آپ کو سکھاؤں گی تو ضرور ویڈیو پوری دیکھئے گا شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں نے لیا آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہی قیمہ ہوگا اور میں نے اسے چلی میں رکھا اس کا تمام پانی ہاتھوں سے دبا کے یا آپ اس طرح چمچ سے دبا کے پانی ایکسٹرہ ٹوٹل آپ نے نکالنا ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے قیمہ میں اور یہ ہے تقریباً کوئی پندرہ گرام کے یہ چربی چربی آپ نے ضرور ڈال لی ہے اسی اس کے ڈالنے سے کباب جڑتے ہیں یہ آپ نہیں ڈالیں گے تو آپ کو کباب کا ذائقہ بھی صحیح نہیں ملے گا اور کباب بھی آپ کے اچھے سے جڑیں گے نہیں تو چربی اس کے ساتھ ضروری ہے آدھا کلو میں پندرہ گرام کے قریب آپ ڈال سکتے تھوڑی سی زیادہ بھی ڈال لیں تو بھی چلے گا تو آگے دیکھتے ہیں یہ میں نے تین میڈیم پیاز لیے انہیں میں نے چوپر میں پیس لیا اگر آپ نہیں چوپر میں پیسنا چاہ رہے تو قدو کش کریں اور اس کا جو ایکسٹرہ پانی آپ کو میں دکھا رہی ہونا ابھی میں نے نکالا نہیں ہے یہ میں نے ہاتھوں سے پکڑ کے اچھا سا نچوڑ نچوڑ کے قیمہ میں شامل کرنا ہے پانی نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں قیمہ میں پیس رہی ہوں جس میں میں نے چوپر میں پیاز پیسا تھا قیمہ ہم نے الگ پیسنا ہے ابھی پیاز الگ میں نے پیس کے رکھ لیے فی الحال اس میں کچھ مسالے جائیں گے جس سے پھر میں قیمہ پیس کے آپ کو دکھاؤں گی یہ ہے بیسن جسے میں نے طویل پر اچھا سا بھون لی اچھی سی خوشب ہوائی تو اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون اس سے بھی کباب ہمارے جڑیں گے اس سے بھی ٹوٹتے نہیں ہیں کباب اور لال میرج پورڈر ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کم ہری مرچے جائیں گے اس میں اور نمک ہے ایک تقریباً آپ ایک ٹی سپون اس میں نمک شامل کر سکتے ہو اور یہ ہے ادرک اور ہری مرچے ہری مرچے میں نے تقریباً آٹھ سے دس حضر لی ہاف ٹیبل سپون آپ سمجھ لو ادرک اس میں گیا ہے اور ہلدی گیا ہے ہاف ٹیس سے کم لیسن کا پیسٹ میں نے اس میں ایک ٹی سپون شامل کیا تھا جس کی ویڈیو نہیں بن سکی تو ایک اور مسالہ تیار کرنے وہ الگ سے پیسنے تو وہ تیار کرتے ہیں مسالہ یہ جائفل اور جواتری کے اوپر جو ہوتا ہے نا دو پیس میں نے چھوٹے چھوٹے سے جائفل کے اور جواتری کے چند پتے شامل کیے تین سے چار ازار لونگ شامل کر دیں دال چینی کا ایک پیس اور بادیان کے دو پھول یہ ہے کباب چینی جو کہ اس میں ڈلتی ہے کبابوں میں اور ایک ہوتا ہے پپلی کباب چینی اور پپلی آپ کو پنسار سے مل جائے گی دو پیس میں نے ایک چھوٹا پیس ہے پپلی کا اور ایک چھوٹا اور کباب چینی ہے ہاف ٹیس سے تھوڑی سی زیادہ بس ڈال لو اتنی کافی ہے اسی سے ذائقہ ملے گا آپ کو بزار والا اور وہی ملے گا ذائقہ جو کہ ہم کھاتے ہیں بزار سے زیرہ اور دھنیا پورڈر میں ڈال لیں اس میں ایک ڈیبل سپون فل بھر کے مسالہ پیس لیا میں نے اور اس میں میں شامل کر رہی اب کیمے کو بہت اچھا سا پیس پیس کر تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے ہم کیا کرنے والے ہیں اور ٹوٹل مسالہ اس میں شامل کر دینا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم مسالہ پیس گیا ہے اب بیکنگ پورڈر اس میں جائے گا ہاف ٹیس پون اس سے کباب ہمارے گلیں گے بھی اس کا کیمہ گلے گا اچھا سا اور پھولیں گے بھی یہ اپنے ضرور شامل کرنا ہے اور اس میں ایک اور چیز جائے گی وہ کیا ہے وہ پیاس جو ہم نے پیس کے رکھے ہوئے تھے اچھا سا نچوڑ لینا ہے پانی اس میں بالکل نہیں ہے اگر پیاس میں پانی ہوا تو تب بھی کباب گریں گے کیمے والے نان بھی میں نے بتایا ہے نا تو اس میں بھی میں نے احتیاط بتایا ہے کہ آپ نے ہاتھوں سے نچوڑ کے کیمے والے نان میں پیاس ڈالنا ہے جیسے ہی میں نے پیاس ڈالی ایک دو چکل لگوائی اس کے مشین کے تو پیاس کو پیسنا نہیں ہے بس مکس ہو گیا اور اسے فریج میں رکھنا ہے تقریبا کوئی گھنٹہ آپ رکھ دیں فریج میں اس سے مسالے جو ہم نے ڈالے ہیں ان کا اچھا فلیور ملے گا اور جب ہم کباب بنائیں گے تو آپ آرام سے اس کے تسلیس سے بڑے اچھے پیاری سی شکل دے کے کباب تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرنگ پانی میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھوڑا سا ہلکا سا ہاتھ گیلا کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اور آپ نے اتنا قیمہ ہاتھ میں پکڑنا ہے جتنا جس سے کباب آپ نے جس سائز میں آپ نے لینے اس کو ہاتھوں سے آپ نے دبا کے گول پیڑے کی طرح کرنا ہے اس میں جو ائر ہوتی ہے اس وقت ائر بھی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو جب دبانا ہے ہاتھوں سے تو ایک جیسے جب کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے اسے چپٹا سا کرنا ہے چپٹا سا کر کے اور یہ میرے پاس ہے کباب کی سیخ ہاف سینٹر سے میں نے اسے لگانا ہے اور اس کو اس طرح اپنے دبانا ہے اتنا دبانا ہے کہ یہ دونوں طرف سے ایک جیسے دب جائیں اور بن جائے کباب یہ نہ ہو کہ ایک سائٹ پہ آپ دباؤں دوسری سائٹ پہ جو رہ گیا ہے نشان تو وہ آپ اس میں ملے نا تو اس سے بھی کباب ہمارے صحیح جھوڑیں گے نہیں اور یہ جو میں آپ کو کونہ آخری لاس میں دکھا رہی دونوں طرف سے آپ نے اس طرح دبانا ہے اس طرح دبانے سے بھی کباب ہمارے مضبوطی سے سیخ پر چپکتے ہیں اور گرتے نہیں ہیں اور یہ نشان اپنے سلاک کو گھماتے جانا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ٹچ کر کے آپ نے کرنا ہے زیادہ زور سے دبائیں گے تو تب بھی کباب پھٹ جاتے ہیں یہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے بہت اچھا سا سیخ پہ کباب لگ گیا ہے سینٹر میں میں نے اس لئے کباب لگایا ہے کہ تندور میں رکھیں گے تو نیچے سی سے ہیٹ ملے گی سینٹر میں کباب لگا ہوگا نا ہیٹ اس کو درمیان میں ملے گی اور بہت اچھے سے ہمارے یہ کباب تیار ہو جائیں گے تندور میں جو کہ گیس کا تندور ہے یہ آپ بار بی کیو بھی کر سکتے ہو جیسے انگیٹھی میں بناتے ہیں کباب اور تندور میں بھی لگا سکتے ہو توے بھی بنا سکتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے کباب تیار ہو چکے ہیں اور میں نے جو میرے پاس تندور ہے میں نے آدھا گھنٹا پہلے اس سے دونوں سائیڈوں کے اس کے فلیم لگے میں دونوں جلا کے گرم کر لیا اوپر سے ڈھک دیتے ہیں جب گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور اس طرح میں نے درمیان میں پلیٹ نظر آرہی وہ آپ نے ضرور رکھنی ہے اگر گر جائیں تو وہ پلیٹ کے اوپر گریں گے نہیں لیکن آپ نے پھر بھی احتیاط کرنی اور اس طرح سیٹ کرتے جانا ہے کباب آپس میں جڑے نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ میں نے سیٹ کیے تھے الگ لگ ہونے چاہیے تاکہ جب ہم پکڑیں تو ایک کباب ہی لے اگر جڑے ہوئے ہوں گے نا تو وہ تب بھی کباب ٹوٹ سکتے ہیں دونوں سائیڈوں سے سیکھتے رہے ہیں گول گول گھما کے اور یہ میں ابھی کچھے تھے تو میں نے ڈھاک دیا دوبارہ دکھا رہی ہوں کلر آ چکے اگر ہافہ پکا رہے ہو نا تو میں ایک اور طریقہ بتاؤں گی وہ بھی تندور میں کہ آپ نے کس طرح کرنے ہیں یہ پہلے آپ چیک کر لو کہ اس میں بہت اچھا کلر آ چکا ہے اور کباب کی خوشبو بہت مزی کی آ رہی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہافہ پک گئے تو اوپر آپ سیکھ لیں اس طرح کر کے تمام کباب رکھ لیں اور اس طرح گول گھماتے رہیں کلر دیں تو تیار ہو جائیں گے کباب اور نان میں بتا چکی ہوں اس کی ریسپی اور ڈو تو ہاتھوں سے میں نے اس کے انگلیوں سے نشان لگا ہے ڈو چاہیے تو آپ کیمی والے نان دیکھ لیں تو اس میں ڈو کا میں نے تمام طریقہ سمجھا دیا ہے اب جس طرف سے نشان لگائے ہیں تو میں نے گدی ایک بنائی ہے تندور میں لگانے کے لیے نشان گدی کی طرف لگائیں گے گدی کو ہلکے ہاتھ سے گیلا کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نان رکھے نان آپ نے چھوٹا رکھنا ہے جب آپ اس کے اوپر رکھیں گے تو تھوڑا سا آپ نے اسے کھینچ لینا ہے ہلکا ہلکا سا اس سے نان بڑھ جائے گا اور اس طرف ہلکے ہاتھ سے کناروں پہ خاص طور پہ پانی لگانے اس سے نان گرے گا نہیں اگر زیادہ لگائیں گے تو نان اترے گا نہیں تو آپ نے دھیان سے لگانا ہے پانی اور جیسے نان تیار ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کم سے کم دس سے پندرہ منٹ میں یہ نان تیار ہوتے ہیں کیمی والا نان ہوگا تو وہ بیس سے پچیس منٹ لیتا ہے کیونکہ اس میں کیمہ ہوتا ہے تو وہ پکنا ہوتا ہے نان سوفٹ کرنے کے لیے پانی اور آئل مکس کر کے آپ برش سے لگا دیں تو نان کرسپی سا جو لگے گا نا آپ کو تو تھوڑی دیر بعد وہ بہت اچھا نرم سوفٹ ہوگا اور اس طرح چمچ سے آپ اس کو ہلا کے اچھا سا جا اگر گرم ہو تو اس سے بھی اتار سکتے ہیں ہاتھوں سے بھی اتار سکتے ہیں کباب تیار ہے مزیدار سے ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیس مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں چٹنی تیار کریں گے میں نے پدینہ ہری مرچیں ہرا دھنیا اس کی چٹنی فریز کر کے رکھی تھی تو دہی میں ڈال لیں گے اور بزار والے کیا کرتے ہیں دہی کم ہوتی ہے اور چٹنی اور پانی زیادہ ہوتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی چٹنی ہوتی ہے کافی گرین کلر کی ہوتی ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں نے چٹنی میں مزید پانی ڈالا اور مزید اس میں چٹنی شامل کی یہ بھی تیار ہے ہری مرچیں پدینہ اور ہرے دھنیا کی چٹنی پیاز لیا لچے میں گول لچے میں کٹ لیں اور اوپر سے دھنیا ڈالا چٹنی رکھ لیں اور ساتھ میں نان رکھیں جو گھر میں تیار کی ہیں کباب رکھیں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں نان کتنا نرم اور روگنی ہمارا نان تیار ہوا ہے کیونکہ میں نے اوپر آئل اور پانی مکس کر کے لگایا تھا اس سے یہ نان روگنی تیار ہو گیا اور کبابی آپ دیکھ لو بہت آرام سے ٹوٹ رہے ہیں اور جڑے بھی تھے اور ٹوٹے بھی نہیں ذائقہ بھی انشاءاللہ آپ کو بزار سے بھی زیادہ مزہ آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ